لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دنگل آج بات نفرت کے وردھ دنگل کی جس کے فصل امرہ وطی میں لہ لہا رہی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں لگی لیکن جب تک لگی تب تک کافی دیر ہو چکی تھی ایک وقتی کو خنجر سے مار ڈالا گیا اور اسی حتی اکان میں پولس نے ماسٹر مائنڈ سبیت ساتھ لوگوں کو اب تک گرفتار کر لیا ہے ماسٹر مائنڈ ارفان شیخ کو ساتھ جولائی تک کے لئے پولس کا سٹڈی میں بھیج دیا گیا لیکن اکیس جون کو جس طرح کیمسٹ امیش کو لے کے حتیہ کی گئی اس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا امیش کے حتیہ کے بعد پوسٹ موٹم ریپورٹ میں چھوکانے والا خلاصہ ہوا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ہتیاروں نے دھرم کی آر میں انسانیت کی کیسے حتیہ کی لیکن آج ہم اس سوچ کا بھی پوسٹ موڈم کریں گے جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں کو کٹرپنتھی بنا دیا ہم اپنے گیسٹ پر چلیں ان سے چرچہ کریں مہمانوں سے باتشیت کریں اس سے پہلے ہماری یہ پشیش ریپورٹ نفرت کا انجیکشن کسی کے دماغ پر کتنا اثر کرتا ہے یہ کوئی امراوتی کے ہتیاروں سے پوچھئے آخر مذہب کی وہ کون سی دوا ہے جسے سونگنے کے بعد ان لوگوں نے خونی خنزر دوست پر ہی چلا دیا انہیں کٹرپنتھی بنا دیا امراوتی کے کیمیسٹ امیش کولے کی پوسٹ موڈم ریپورٹ سے جو خلاصہ ہوا ہے اسے سن کر کسی کا دل دماغ سنن ہو جائے امیش کی پوسٹ موڈم ریپورٹ کے مطابق چاکو کے حملے کی وجہ سے امیش کے دماغ کی نس ڈیمیج ہو گئی چاکووں کے وار سے اس کی سانس لینے والی نلی کھانا کھانے والی نلی اور آنکھوں کی نسوں کو بھی نقصان پہنچا آروپیوں کا مقصد بلکل صاف تھا امیش کولے کی اس طرح سے ہتیا کرنا تاکہ نہ صرف ان کی موت ہو جائے بلکہ دوسرے لوگوں میں بھی ان کی کٹرتا کا سندیش جائے پوسٹ موڈم کی ریپورٹ کے مطابق جو زکم امیش کولے کو چاکو کے حملے کے بعد ہوا تھا وہ پانچ انچ چوڑا سات انچ لمبا اور پانچ انچ گہرا تھا یعنی بچنے کی کوئی امید نہیں امیش کولے کا قصور بس کتنا تھا کہ اس نے نوپور شرما کے سمرتن پھلے کر ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ فورورڈ کی تھی جانے ان جانے میں گئے اس میسیج کو پڑھ کر قاتلوں پر خون خرابے کا بھوت سوار ہو گیا جس دیش میں آلوچنا کے لیے کھلا آسمان ہے وہاں صرف ایک میسیج کی وجہ سے اپنے ہی دوست کا گلہ کار کیا جو آپ کا خود کا بند چکا تھا یعنی نہ رشتوں کا خیال رہا نہ دوستی کا انسانیت کی تو بات بھول جائیے ابھی پرکار کے لوگ آپ کے میڈیکل سٹور میں آیا جایا کرتے تھے اس میں کا جو ایک شخص ہے یونوس یا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی ویٹنری ہے یا اس نے کچھ کورس کیا ہوا ایسی بھی جانکری سامنے آ رہی تو اس کا بھائی کی ساتھ زیادہ باتچت ہوتی تھی ہاں کافی اچھا دوست تھا بھےیا کا اور بہت بار آنا جانا تھا یہ تھا ان فیکٹ بھےیا ان کے گھر پہ بھی جاتے تھے وہ بہت کم اس کو ٹائم ملتا تھا کہ کسی کا گھر پہ جائے لیکن جیسے ان کے گھر پہ بھی بھی بھییا جاتے تھے اور ان سے کافی آنا جانا تھا ان کا دکان میں لیکن پچھلے دو سال سے ان کا ہمارے دکان میں آنا بند ہو گیا تھا اینائیہ نے جو کیس درج کیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا اینائیہ کی اف آئی آر بتاتی ہے کہ اومیش کولے کے ہتیا کے پیچھے بڑی ساجش کا شک ہے ہتیا سے ایک ورک کو ڈرانے کی کوشش کی گئی واردات کے دوران لوٹ پارٹ کی کوئی کوشش نہیں ہوئی امرواتی سے نردلیہ سانسد نونیت رانا کی مانے تو 21 جون کو ہوئی ہتیا کے وقت کی سرکار کے دباؤ میں پولیس نے ماملے کو بھٹکانے کی کوشش کی پارہ دن تک انہوں نے روبری بتائی جب ہم نے سینٹرل کی ایجنسیز کو پتر بھیجے ہوم مینسٹر جی کو آمیش شاہ جی کو پتر بھیجا اور کل انہوں نے جب وہ ٹویٹ کر کے باہر دکھا کہ نائے کو ان کے آدیش گئے ہیں کہ اس پہ چوکشی ہونی چاہی انویسٹیگیشن ہونی چاہی جب وہ ایجنسیز امرواتی پہنچتی ہیں تب سی پی آف امرواتی آرتی سنگھ باہر آ کر یہ کہتی ہیں یس یہ نوپور شرما اور ہندو ویچار دھارہ رکھنے والا وقتی تھا اس لیے اسے مار دیا گیا ایسے وہ خود بیان دیتی ہیں بارہ دن کے بعد دیپارٹمنٹ اور وہاں کی گاجین مینسٹر اور یہ سرکار یہ سب چیزیں جو مہاراشتر میں ہو رہی تھی سرکار عدل بدل کے چکر میں اور سرکار کی بدنامی نہ ہو اور تھاکرے کے ویچار دھارہ کچھ الگ ہے یہ پریزن نہیں ہونا چاہیے کر کے انہوں نے یہ سب چیزیں کی پر مجھے بڑا دکھ لگتا ہے دیپارٹمنٹ یہ دیپارٹمنٹلی کام کرنا چاہیے نہ کی پولیٹیکل انفلینس میں کام کرنا چاہیے اب تو امراؤتی کانڈ کی جھانچ کئی انگل سے ہو رہی ہے لیکن ضرورت ہے سماج میں زہر کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں اس کا سمول ناش کرنے کی تاکہ بربرتہ کی اس حد تک کوئی دوبارہ نہ پہنچ سکے امراؤتی سپنکچ کھیل کر اور مونیش پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو دنگل میں اس سمیں ہمارے ساتھ وفن راجنیتک دلوں کے نیتہ پروکتہ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ آلوک شرمہ جی آنند دوبے جی وارس پتھان جی ونود بنسل جی پروفیسر سنگیت راگی جی آپ پانچوں کو نمسکار بہت دھنیواد آپ سبھی کا سب سے پہلے آلوک جی آلوک جی اور سبھی آپ مہمانوں سے ہم یہ کہہ دیں کہ آج صرف دو باتوں پر ہم چرچہ کریں گے پہلا تو یہ کہ کسی کے ورد کوئی بھی ہنسہ اگر ہوتی ہے حتیہ تو بہت بڑی بات ہے تو قانون اسے سخت سے سخت سزا دے فانسی کے بھندے پر لٹکائے اس کے لیے آپ ویبن راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کا کیا پریاس رہتا ہے اور دوسرا کیونکہ آپ اس دیش کو چلاتے ہیں تو یہ جو نفرت ہمارے دیش میں پھیل رہی ہے پیدا ہو گئی ہے دوست دوست کی حتیہ کر رہا ہے وہ کیسے کم آلوگ جی آپ ہی سے شروعات کیونکہ راجستان کی بہت بات ہو گئی پرتاب سنگھ خاشر عواز جی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے وہاں کی بات کریں گے یہ دونوں راج جی آپ کے ہیں سزا قانون دے گا آپ تو آپ کی پولس پر یا عروب لگ گئے وہاں پر کہ وہ اس حتیہ کو لوٹ پارٹ کی حتیہ بتانے پر تولی ہوئی تھی امریواتی کی سانسد نوانیت رانہ جی نے گمبھیر عروب ایس پی پر لگا دی کیا کہیں گے آواز کٹ رہا ہے کچھ تھوڑی بہو سن پایا ہے آلوک جی آپ یا کچھ نہیں آواز آئی آپ کے پاس ہماری آواز نہیں دیکھیں مجھے لگ ہاں میں سعید بھائی مول سوال آپ کا مول سوال نہیں سن پایا لیکن مجھے ایسنس آ گیا ہے میں آپ کے اوتر دینا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے تو راجستان سے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے بی جی پی نے پوری طرح سے جس طرح سے پروپاگنڈا کیا کہ کانگریس اور کانگریس کی سرکار سر شما کے ساتھ میں روکوں آلوک جی ایک منٹ آلوک جی آلوک سر دیکھئے اگر ہم پہلے ہی سینٹینس میں پہلے ہی شبد میں واقعے میں اگر ہم راجنیت کرنے لگیں گے بی جی پی کانگریس کرنے لگیں گے ہاں ہو سکتا ہے ہمارا سوال بھی ہم نے کہا کہ دونوں راجیوں میں آپ کی سرکار چلیے اسے تھوڑا سا بدل دیتے ہیں کانون اپنا کام کرے گا کیا جو پلس پر وہاں پر سوال کھڑے ہوئے ہیں آپ اس سے سہمت ہیں اور مول پریشنس سبھی کا آپ صرف اس کا اتر دیجئے کہ نفرت کو سماپت کرنے کے لیے ایک پرمک راجنیتک دل کے پروکتہ نیتا ہونے کے ناتے آپ لوگوں کا کیا پرہاس دیکھیں صحیح بھائی میں اسی بندو پر آنا چاہتا تھا پولس پر کہ پولس پر بھی تمام سوال کھڑے کی گئے تھے اور کس نے کھڑے کیے گئے وہ پورے دیش نے دیکھا تھا کس طرح سے ہم لوگوں کے اوپر سوال کھڑے کیے گئے تھے جب پولس کی پوری بھومی کا سامنے آئی تو پتا چلا پولس نے طورت کاروائی بھی کی چھے گھنٹے میں آرسٹ بھی کیا اور اس سمیں پر بھی جب جس سمیں پر شکایت آئی تھی دوسرے پک سے کنہیہ لال کو آرسٹ بھی کیا گیا اس کی جمانت بھی ہو پولس کا جب پک سامنے آیا تو تب تمام سوال ختم ہوئے جہاں تک مہراسٹہ کی بات ہے مہراسٹہ میں پچھلے بیس دن سے کیا چل رہا تھا وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے بی جے پی کس طرح سے لوگ تنطر کی حتیہ کر رہی ہے پھر بھی ہم کہیں گے اگر کہیں پر بھی کسی پرشاشنے کدھکاری کیا کسی راجنیتہ کی کسی کی بھی دل کے آج تو ان کی سرکار ہے وہاں پر اگر کہیں پر کوئی چوک رہی ہے اس کے اندر تو سخت سے سخت کاروائی کے سب حق دار ہیں جن لوگوں کی کہیں پر بھی وہاں پر کوئی بھومی کا رہی ہے اب مدہ آتا ہے کہ اس کو کیسے نفرت کو کم کیا جائے نفرت کو کم کرنے کے لیے سیدھا سا کارن ہے کہ جو کارن ہیں نفرت کے ان کارنوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں چار پانچ کارن ہیں مول طور پر سوشیلوجی کا ایک پرنسپل ہے سماج شاستر کا کہ کوئی کروٹی اگر سماج میں آتی ہے یا تو پہلے بندو پر اس کو روک لیجئے نہیں تو وہ اکی ہونے کے بعد رکھتی ہے ابھی بھی ہم کہیں گے گرہ منتری اور پردان منتری سے اپیل کریں گے کہ وہ شانتی کی اپیل کریں ستہ دھاری دل کا پروتساہن لمبے سمجھ سے سرکار کا پرشنے دونوں ورگوں کی بڑھتی کٹر تا پرشاشن کی بہت مددوں پر ایک طرفہ کاروائی سلیکٹیو ہندو مسلم گودی میڈیا موڈی میڈیا کے دوارہ میں آج تک کی بات نہیں کر رہا ہوں سرکار کی وفلتاؤں کو چھپانے کے لیے بیرجگاری مہنگائی چین پگیسز کورونا سی بی آئی سب چیزوں کی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھڑکاؤ بیان دینا اے ڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے چھے سو پرسنٹ جو بھڑکاؤ بیان ہیں وہ بڑھ گئے ہیں جو سوال سرکار سے پوچھے وہی دیش دروہی جو سرکار سے سوال پوچھے بیرجگاری کیوں بڑھ رہی ہے وہی پاکستان چلا جائے سرٹیفیکٹ وہ لوگ دیش بھکتی کے بانٹتے رہے پشلے کئی ورشوں سے جن لوگوں نے باون ورشوں تک اپنے یہاں پر تیرنگا نہیں پھیرایا یکتر پردیش اکیلے میں سو سے زیادہ سائی ٹی بنی ایک کا نشکرش نہیں پہنچا آل پارٹی میٹنگ جودپور کے بعد ہوئی بی جے پی نے بوائکاؤٹ کیا کارن کیا ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کا جن میں ہی پوری طرح سے نفرت پر ہوا ہے رات و رات جج بدل دیئے گئے ڈلی کا کانڈ یاد ہوگا آپ کو ایک سانساد اور تمام جو بی جے پی کے نیتا جب وہ چکر ویو میں فسے تو رات و رات جج بدل دیا گیا فیک پروپگنڈا تنتر بی جے پی کا جو کسی بھی چیز کو کسی بھی روپ میں دیش کے سامنے پروس رہا تھا وہ یہ سارے کارن بنے ہیں اور ان کارنوں کی وجہ سے آج وش گروہ بنتے بنتے بھارت جو ہے وہ وش گروہ بن گیا ہے آج دیکھئے بی جے پی کے جمعہ کشمیر سے خبر آئی ہے کہ لشکر تہبہ سے ریلیشن ہے کس کے سب بھاجپا کے لوگ مل رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آج میں میں بھاجپا اور کانگریس نہیں کرنا چاہوں گا میں کیول یہ کہنا چاہوں گا سپریم کورٹ کی فتکار لگی ہے دلی پولیس کو بھی لگی ہے بھاجپا کو بھی لگی ہے آج ہم کیول یہ کہنا چاہیں گے کہ موڈی صاحب آپ دیش کے پردھان منتری ہیں کیول بی جے پی کے نہیں ہیں آپ دیش سے آ کر کہیے کہ بھائی شانتی رکھئے کوئی اگر اس طرح کی کاروائی کرے گا بھڑکاؤ بیان کسی بھی طرف سے آئے گا سکت کاروائی ہوگی لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ نفرت کی کھیتی کرتے ہیں اگر ایسا کر دیا دیش میں شانتی ہو گئی سارے چناؤ ہار جائیں گے ووٹ کی راجنیتی مول کارن ہے علوک جی آپ کی بات تو بی جے پی کے پروکتہ کا نمبر آنا چاہیے تھا پانچ ہمارے ساتھ وہ ہے نہیں ہم کیونکہ پرطاب سنگھ خاشتری آواز جی کے پاس لیے چلتے ہیں دونوں کانگریس کے ہیں لیکن کیونکہ آپ راجستان کی بنتری ہیں پرطاب جی اس لیے بی جے پی کی راشتری کارکانی میں امرواتی عدی پور دونوں ہتیاکان کی گنج شنائی دی اور بی جے پی نے آپ پر آروپ لگایا ہے کہ تشتی کرن کی نیتی آپ کرتے ہیں اگر تشتی کرن نہیں ہوگا تو ایسی گھٹنا نہیں ہوگی اس پر ورام لگ جائے گا کیا کہیں آپ پر آروپ ہے سیدھے طور پر ایک بات بلا میں کہہ دیتا ہوں کہ آروپ لگانا بھارتی جنتہ پارٹی کا جنر سے ردکار ہے لیکن بی جے پی کو یہ تیہ کر لینا چاہیے اس وقت کے اندر میں بی جے پی کی سرکار ہے دیت سب سے زیادہ لوگ سبا میں جو سرکار کا نترتو کر رہے ہیں ان سے امید کرتا ہے اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ گھٹنا اتنی زبردست ہے کہ یہ کانگریس بی جے پی میں باٹ کرنی دیکھی جا سکتی آپ کو تیہ کرنا پڑے گا آل پارٹی میٹنگ بلانی پڑے گی دیت کی چنتہ کرنی پڑے گی صرف آپ بیان دیکھ کر اور کانگریس کے پالے میں گیند ڈال کر اپنی جمعیداری سے کے اندر سرکار کی جمعیداری سے نہیں بچ سکتے کے اندر سرکار کو بہانہ کرنے کا حق نہیں آج یدی بی جے پی کی سرکار ہے تو لوگ بی جے پی سے امید کر رہے ہیں یدی یہیں پر کانگریس کی سرکار ہوتی تو کانگریس کے سامنے سوال کھڑا ہوتا آپ کو لوگ سبا میں پرائیم میریسٹر کو آل پارٹی میٹنگ بلانی چاہیے بات کرنی چاہیے راجستان کے چیف میریسٹر میریسٹر حسوک گہلون جی نے آل پارٹی میٹنگ بلائی سب سے چرچہ کی سارے لوگ سامل ہوئے اور دیش میں لوگ سوا کے جاریے سکت بل لانے کی جار رہا تھے کہ نفرت کی سوچ کو ختم کرنا پڑے گا جہاں بھی سکت ہونا پڑے گا کوئی بھی ہو جو عدیپور کی گھٹنا ہوئی ہلا کر رکھ دیا اس وقت میں آج اس وقت بھی میں نے کہا تھا آج میں پھر کہہ رہا ہوں فیصلہ لینے کی گھڑی ہے چاہے سکت سے سکت کانون لانا پڑے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو اس میں نفرت کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے دیش کو بانٹ کر یا پارٹیوں میں بانٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا یہ دیش صرف کانگریس بی جے پی یا پولٹیکل پارٹیوں کی رازمیت کے لیے نہیں ہے عام آدمی اس وقت امید کر رہا ہے سکت سے سکت سجا ملے فانسی پر لٹکایا جائے یہ سوچ ختم ہو کوئی بھی ایک دوسرے کے دھرم کو نیچا دکھانے کے بیان دے نہیں پائے اور راجنیتی سے دھرم کے نام پر جو بھاسن دیے جاتے ہیں راجنیت پر اور راجنیتی میں شورٹ کٹ ڈونڈ کر راجنیتی میں سفلتا کا راستہ دھرم کے جاریے جو ڈونڈا جاتا ہے وہ راستے بند ہونے چاہیے میں ہندو ہوں ہم اپنے آپ کو بھگوان رام کا چھتری ونس کے لوگ ونسج مانتے ہیں کھچاوا ونس کے لوگ تو اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہے سب کو آپ نے اپنے دھرم کو ماننے کا عدیقار ہے لیکن ادھرپور کی گھٹنا کے بعد آپ آسچے رہے کریں کہ جب میرا بیان آیا اتنی دہست ہو گئی ایک منسٹر کی ماں میری ماں مجھے کہہ رہی ہے میری فادر کے سامنے کہ تُو تھارو دھیان راگجے بیٹا تُو ہی ٹھیکو لے ملے بیان دیبا کو سمجھے آپ بات جب میں نے بہت سکت بیان دیا کہ یادی میں وہاں پر ہوتار کو تھوک دیتا اور یادی میری بیان کو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے کیسے بول سکتے ہیں ارے بھائی یادی میں ادھر سے گجروں گا اور میں روک کر لڑوں گا نہیں دوسرے کو ماروں گا نہیں تو مرنے والے کو بچاؤں گا کہاں سے آپ بچائی نہیں سکتے offense is the best defense نفرت کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے آتنکوادی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو offensive ہونا پڑے گا یہ تالیبانی سوچ یہ offense آپ کو offensive ہو کر ہی نفرت کی سوچ کو ختم کیا جا سکتا ہے دھارم کے نام پر کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہندو مسلمان سکھ اسائی فارس سب کی جمہداری دیش دیش کے پر جمہداری ہمیں نبھانی پڑے گی اور لوگوں کو نجر آنا چاہیے کہ پورا دیش چاہے مکھے منتریوں چاہے پردان منتریوں سب ایک ہو کر اس نفرت کی سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی بارجی سے اوپر اٹھ کر دیش کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ لوگوں میں دہست ہے اور در ختم ہونا چاہیے پرداب جی آپ کی ایک بات کو چھوڑ کر باقی آپ نے باتیں جو کہیں ہیں وہ واقعی بہت اچھی ہیں کہ پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر یہ کانگریس بی جے پی کا دیش نہیں ہے یہ یہاں ہر بھارت ونشی بھارت واسی کا دیش اور ایسی ہی سوچ سب کی ہو اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے ونوٹ جی لگاتار آپ شروع سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر ایک ایک نیتاؤں سے سوال لے لیں آپ کے پاس آتے ہیں آنم دوبے جی آنم دوبے جی امرواتی میں این آئی اے کی جو ایف آئی ریپورٹ آئی ہے اسے باتا چلائے کہ ایک سمودہ وشیش کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کی مہا سرکار ہے تھی اب تو نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسے پریاس ہونے چاہیے جس سے کوئی بھی سمودہ وشیش اس طرح کی حرکت نہ کرے اور کہیں نہ کہیں راجنیتک اچھا شکتی کی کمی دکھائی دی گئی ہے سعید بھائی سب سے پہلے تو ادھے پور کے کنہیہ لال جی اور امرہ وطی کے امیس کولے جی نیرمم حتیہ کی ہم نیمدہ کرتے ہیں نشیت کرتے ہیں اور دونوں ہی پریواروں کے پرتی اپنی سمودہ پرگٹ کرتے ہیں دیکھیں سعید بھائی ایسا ہے کہ 21 جون کو ایک گھٹنا گھٹی تھی اور اس کے بعد اس کی جانت شروع ہو گئی امرہ وطی پولیس نے پہلے دن ہی اف آئی آر میں اسے مڈر کیس کو درج کیا ہے کہ یہ ایک نیرمم حتیہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹکائتی کر دیا ہے امرہ وطی کی پولیس کمیشنر نے ٹیلی ویشن پر آ کر کہا آرتی سنگھ جی کہ نہیں ہم نے پہلے دن سے مڈر کا کیس بنایا ہے ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں سعید بھائی آپ اتنے ورشت پترکار ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب پولیس جانچ کرتی تو کبھی کبھی دو دن میں بھی حل کر دیتی اور کبھی کبھی دس دن بیس دن بھی لگ جاتے ہیں ہمیں پولیس پر شنکہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پولیس جب اپنی جانچ کر رہی ہے تو کئی پہلوں سے جانچ کرتی ہے وہ اپنے اینگل خانگالتی ہے وہ بہت سارے جو ترریسٹ اینگل ہیں ایٹی ایس ہیں سب کو کرتی ٹھیک این آئیے بھی ہمارے دیز کا ایک بہتری ننگ ہے اگر یہ بھی جانچ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی اس جانچ میں مدد ہی کر رہا ہے تو دیکھیں امرہ وطی میں جو راجنیتی ہے سعید بھائی پہلوں سے سمجھئے نونیت رانہ جی کے اور آرتی سنگھ کے سمبند اچھے نہیں ہیں کیونکہ آرتی سنگھ نے ان کے اوپر کچھ افائیار کی ہے بس اسی کی کھنس وہ کھائی بیٹھی ہیں وہ بار بار پولیس پر شنکہ جاتا نہ دیکھیں اسے پولیس کا منوبر گرتا ہے سعید بھائی دیکھیں ہمیں اس میں نہ کانگریس کو لانا ہے نہ بی جے پی نہ سیوسے نہ ہمیں صرف یہ کہنا آئے گی جو ہمارے بھارت کی جانچ ایجنسیاں چاہے سٹیٹ پولیس اور چاہے سینٹر ایجنسیاں اگر وہ جانچ کر رہی ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ اریشٹ کر لیا ہے تو ان میں دوسیوں کو کیسے جل سے جلد ہم فانسی کی سجا دلا سکیں ہمارے سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے اس پر بہت کم بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے کہ کانگریس ساسیت راجی میں ہو گیا سیوسینا ساسیت راجی میں ہو گیا ارے بھائی یہ گھٹنا یہ جو یہ جو آتنک وادی ہے یہ جو اگر وادی ہے چھوٹی مانسکتہ کے ہیں یہ تو کئی بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں کئی بھی چھپ سکتے ہیں کئی بھی گھات لگا سکتے ہیں جو مین جڑ ہے اس جڑ کو سماپت کرنے کے لیے پردھان منتری جی گریب منتری جی کو بیٹھ کر ایک ایسی نیتی بنانی ہوگی کہ ایک ہفتے کے اندر ان دوشیوں کو اگر فانسی ہوتی ہے تو دوسرے بھی ڈرنگے اگر چار چار سال پاس پاس سال دس دس سال کیسے چلیں گے ٹرائل ہوگا تمہیں پتا ہے کہ جیل میں کھانا تو ہمیں مفت ملی جاتا ہے تو سعید بھائی اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ہماری امرواتی پولیس مہارات پولیس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں پورے ورلڈ میں فیمس ہے تو وہ کر رہے ہیں اپنا کام لیکن کھالی کوئی ایک ویکٹی ویسے کسی کمیشنر کو ہٹانا ہے اس پر دوش لگانا ہے اگر اس کو آگے رکھ کے کوئی اس کو راجتی کے انگل سے جوڑ دے تو سعید بھائی دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے لیکن ایک بات آج آپ پھر سے آپ نے پرتاب جی کی بات کو آگے بڑھاتے ہو اچھی بات کہی کہ ہم لوگ سب مل کر ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں اور کانگریس بی جے پی شف سینا یا اے آئی ایم آئی ایم کسی بھی راجمیتک دل سے دور ہٹ کر ایک بھائرت باسی ہونے کے ناتے سوچیں یہ پرتاب جی اور آننج جی آپ کی بات ضروری کام سے تو آپ یہ ایک پریشن کا اتر دے کر پرتاب جی پلیز اس سے جانے سے پہلے پریشن کا اتر دے دیجئے ہمارا آج کا عدیش یہی ہے اس چرچہ کا کہ اس نفرت بھرے ماحول کو سماپت کیسے کیا جائے جو وشواز کم ہو رہا ہے دوست دوست کی آج ہتیا کر رہا ہے وہ کیسے ختم ہوگا وشواز کیسے بحال ہو کرمنال اور آتنکوادی وہ کہیں کا بھی ہو پوری دنیا میں وہ جوت سے ڈرتا ہے درد کا احساس ہونا چاہیے کانون کا ڈر آدمی جب دوسرے کو مارتا ہے تب اس کے خود کے چوٹ نہیں لگتی ہے کیونکہ دھوکے سے مارتا ہے اس کو درد کا احساس تب ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ادھے پور کی گھٹنا میں جب پولیس والے دونوں کو پکڑ رہے تھے چار ڈنڈے لگے ہوا نکل گئی لٹک کر کورٹ میں گئے تو جب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے کیا حالت ہوئی ہے ان کی تو لوگوں میں ڈر پیدا ہوگا اس سے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اب آپ ان سے انٹیو لیں گے تو ان کی ہوا نکل چکی ہوگی یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کرمنل ڈرتا ہے یدی کوئی ایک آدمی آکرمن کرتا ہے اس کا جواب جب آپ خود آکرمن کرتے ہو اور وہ آکرمن قانون سے وہ دکت ہی ہوگئی یہ دیس میں نئی چرچہ شروع ہو گئی ہم کہہ رہے ہیں بھارت کوئی 75 سال کا نہیں ہے ہم آجادی کے بات کی بارے آجادی سے پہلے ستیوگ آیا تریتا آیا دعاپر آیا ستیوگ میں تو اوتار نہیں ہوئے پھر تریتا میں رام آئے پھر دعاپر میں کرشت آئے اب کلیوگ ہے لیکن لوگوں نے تو بھگوان کو بھی ماند دیا ہم ہندو میں ہندو ہوں میں رام کا ونسج مانتا ہوں تو میرے رام تو پورے میرے بھگوان تو پورے بھرمان کے مالک ہے نا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں صرف رام میرے میرے رام میرے ہیں لیکن پورا بھرمان ان کا ہے ان کی آنکھوں میں کرونا ہے پیار ہے پریم ہے کسی بھی گرنط میں دھرم لکھے ہوئے نہیں ہیں ایک پرماتما کا سسٹم لکھاوائی گیتہ میں بھی یہی ہے کہ کیسے آپ کا مانو آج میں کہہ رہا ہوں لوگ سوا میں اب کانگریز بی جے پی سپا بسپا میں آج تک کے چینل سے کہہ رہا ہوں ایک بار پردان منطری جی پہل کر لے سب پارٹیوں کو بلالے سب سکت ہو جائے ہندوستان مثال بنے گا دنیا میں یہ وقت آ گیا ہے یدی ہم نے اس کو جلدی کنٹرول نہیں کیا اور پولیٹکس میں دھرم کا جو انٹرفیر ہے وہ بھی اب بند ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیاں ہم سب ہمارے ووٹ کی خاطر اتنے اندھے ہو گئے کہ دھرم کی خاطر ہم نے پارٹیوں کو بات اس دھرم کی یہ پارٹی اس دھرم کی یہ پارٹی اس دھرم کی یہ پارٹی بھئیہ یہ کیسے چلے گا دھرم کے آدھار پر پارٹیاں ہندوستان میں کیسے ہو سکتے ہیں یہاں تو ہندو مسلمان سی کسائی فارسی جہن پورے دھرم اور جاتیاں ہیں پولیٹیکلی بھی صدار ہونے کی جارت ہے کہ راجنیتک دلوں پر بھی انکس لگے اور اب تو جیسے الیکشن کمیشن نے پہلے اس وقت جب راجیو گاندی جی نے جب وہ تھے میں بھول گیا جو الیکشن کمیشن تھے ایک جو آئے تھے انہوں نے بڑے صدار کی انہوں کا نام بھول رہا ہوں تین سیشن تین سیشن جب آئے تھے ویسے ہی اب وقت آ گیا جب یہ ادھے پور کی گھٹنا نے علاقہ رکھ دیا عمرواتی میں گھٹنا ہو گئی اور اب کتنے لوگوں کو دیکھو گے ایک ماہ آپ کے منسٹر پیٹی کو گیاریت تیرا دھیان رکھنا اس لیے اب اس کے لیے ایک ہونا پڑے گا پارٹی باجی سے اوپر اٹھ کر دارمو جادی سے اوپر اٹھ کر لیس کے لیے قانون بنانا پڑے گا پرطاب جی آپ تو بڑی پارٹی کے نیتا ہیں منتری ہیں راجستان میں اور سوطہ سنگیان ایک شبت کا استعمال ہم لوگ بہت کرتے ہیں کیا یہ جو جو سلاحہ آپ دے رہے ہیں آپ بات کریں گے پرطان منتری سے آپ کو یہ ایسی پہل کریں گے کہ آپ سب لوگ سبھی راجنیتک دل کے نیتا بیٹھیں آگے راجنیتا ایک ایک نیتا کے بارے میں ایسی باتیں ہیں اس کے موں سے سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن پریاز بھی تو آپ ہی کو کرنا ہوگا کریں گے آپ دیکھیں یہ تیہ بات ہے میری پارٹی ہمارے یہاں کے چیف میریسٹر اسوگ گیلود جی نے تو پرائیم میریسٹر کو لینٹر تک لکھا ریکویسٹ کی وہ خود بھی یہاں راجستان سے تین بار سی ایم ہے راہل گاندی جی یہ بات کہہ چکے ہیں اب لوگ اس وقت پردان منتری کو آپ بیجے پی کانگریس میں مت باٹیے صرف دکت یہ ہے کہ پرائیم میریسٹر ہمارے بھی ہے جب پرائیم میریسٹر کو ادہپور کے اپرادیوں نے دھمکی دی تب میں نے کہا کہ وہ ہمارے پرائیم میریسٹر کو دھمکی نہیں دے سکتے ہمارے جیف مسترptいき نہیں دے سکتے یہ ہمارے پرائیم میریسٹر پہ گولی چلے گی یا چیف حافظ پہ گولی چلے گی تو پہلے بیچ پہ پراتار سنگھ آئے گا ہم پرائیم میریسٹر کو نہیں چاہتے کہ ہمارے پرائیم میسٹر کے کوئی گولی مار دے چاہے وہ کانگریس کا کارے کرتا ہو چاہے بی جے پی کا ہو ہم چاہیں گے کہ ہمارے پرائیم میسٹر کو کوئی دھمکی دے کانگریس بی جے پی کا کوئی کارے کرتا نہیں چاہے گا آفٹرال ہم انڈیان ہیں ہندوستانی یہ پرائیم میریسٹر جو بیٹھا ہے وہ ہندوستان کے سب کی طرف سے ہے ٹھیک ہے پرداب جی پرداب جی ایک بڑی خبر کوئی آ رہی ہے اس لئے آپ کو روپنا پڑ رہا ہے ہم بتاتے ہیں اس خبر کے بارے میں اور اس کے بعد پر اس سے اچھا کو آگے بڑھاتے ہیں بڑی خبر یہ آ رہی ہے امروطی ہتیاکان میں ایک خلاصہ ہوا ہے اور بلیک فریڈم ووٹس ایپ گروپ سے اس ہتیا کے اتار جڑے ہوئے ہیں بلیک فریڈم کیا ہے کیا یہ گروپ ہے یونوس جو ہتیا رہا ہے وہ اس سے جڑا ہوا تھا اب یہ بلیک فریڈم کے بارے میں جانکاری آئی ہے امیش کے پوسٹ کو رہبریا گروپ میں بھیجا یونوس نے امیش کے پوسٹ کو رہبریا گروپ میں بھیجا اور امیش نے نوپر شرما کی سمتھن میں ایک پوسٹ لکھا تھا رہبریا گروپ میں پوسٹ دیکھتے ہی عرفان کو خصہ آیا امیش کے ہتیا کی عرفان نے رن نیتی بنائی اور اس کے بعد یہ جگن میں ہتیاکان ایک میٹنگ کی گئی میٹنگ میں پلاننگ کی گئی عرفان نے امیش کے ہتیا کے لیے یہ میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ حد دیا یہ خلاصہ یہ ہوا ہے این آئی اے کی جانچ میں کی وارس ایپ گروپز جو الگ الگ بنے ہوئے ہیں اس میں نفرت پھالائی جاتی ہے اس میں پوسٹ گندے گندے ڈالے جاتے ہیں ویڈیوز ڈالے جاتے ہیں اور ایک سمودائے وشیش یا ورگ وشیش کے ورد باتیں کی جاتی ہیں دونوں طرف سے اس طرح کے گروپز ہوتے ہیں تو اس سے یہ سارا معاملہ آیا وارس پتھان جی آپ کی پارٹی پر بھی یہی آروپ لگتا رہتا ہے پتھان جی صدا کہ آپ مسلم سمودائے کے لیے لڑتے ہیں مسلم مسلمانوں کی آپ کی پارٹی ہے اور آپ کبھی پیار محبت کی باتیں نہیں کرتے آپ کبھی بھی کسی مدے کو یا کسی سمسیہ کو ہندو مسلمان کے پریم بھاؤ والی درشتی سے نہیں دیکھتے کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کو آپ کے دل کو آپ کے نیتا کو ذمہ دار مانا جاتا ہے اس نفرت کے لیے مانتے ہیں آپ اس بات سعید بھائی اس بلکل گلت بات ہے ہم نے ہمیشہ سے اپنی بات سمیدان کے ڈائرے میں رہ کر کرئیے ہم نے ہمیشہ ایگزامپل دیا کہ ہمارا مہان بھارت دیش گنگا جمنا سرسوتی کا پرتیک ہے ہم سیکلورزم پلورزم کی دعائی دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں امن بنا رہے شانتی بنی رہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ دیش چلے گا رول آف لاؤ پہ قائدے قانون پہ سمیدان پہ اور ہر طرح کی وائلنس کا ہم نے ہمیشہ سے خندن کیا ہے جو چاہے ادھے پور ہو امرہ وطی ہو اکھلاک ہو پہلو خان ہو کئی بھی کوئی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتا ہے ہم نے خندن کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی قائدہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے ہم تو پہلے وہ شخص تھے جس نے آئی ایس آئیس کے چیف بھگدادی کو جہاننم کا کتہ کا ابھی بھی جب آئی ایس آئیس نے کچھ ٹپڑھنی کی نپور شرما کے میٹر میں تو ہمارے پارٹی کے پریسیدن اسد ادھن او بی سی صاحب پہلے تھے جنہوں نے کرٹیسائز کیا اس کو کہا کہ تم کو کوئی حق نہیں بنتا ہے ہمارے میٹروں میں بولنے کا آپ ایک آتنگوادی سنگٹانو آپ اپنا کام کریے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ دیش میں من شانتی بنی رہے قائدہ کانون کا پانون مگر نفرت پھیلا کون رایا نفرت پھیلتی ہے سعید بھائی یہاں پر جب آپ دیکھئے دھرم سنسط ہوتے ہیں دھرم سنسط میں بیان بازی ہوتی ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے کے دھرم سنسط میں ایک گھنٹہ گیتہ کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے تیویس گھنٹے میں صرف ایک ہی جی سکھایا جاتی ہے مسلمانوں کا نرسنہار کیا جائے بچوں کو بولا جاتا ہے بیٹا کلم کا چھوڑ دے تلوار اٹھا مسلمانوں کا نرسنہار ایسے آدمیوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی وہ جب جیل بھی جاتے دو دن میں بیل میں باہر آ جاتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے ہار پھول پینا کے مٹھائی کھلائی جاتی ہے ہیرو بنایا جاتا ہے جب نفرت کب پھیلتی ہے جب نپور شرما جیسی بھاجہ پا کی پروکتہ ہے سوری آپ نے کہا تھا نام نہیں لینا مگر جو دیش میں چل رہا ہے وہ مہین فساد کی جڑ ہو اور یہ میں بھی نہیں بولتا ہوں سپریم کورٹ کے وریش جج نے بھی ٹپڑ نہیں کیے اور مجھے یقین ہے اگر یہ جو امرہواتی کی گھٹنا دو دن پہلے سپریم کورٹ کے ججس کے سامنے آتی تو شاید اور سٹرکچر پاس ہوتا اور شاید دلی کی پولیس کو ایک تاکیت کیا جاتا شاید کہ تم امیجیٹلی چوبیس گھنٹے میں نوپور شرما کو حراست میں لیا جائے کیونکہ وہ پورے دیش میں جو ہو رہا ہے اس کی جڑ اب ایک پروکتہ تھی اس نے سہید بھائی دس سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کرو ایک پروکتہ تھی اس نے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ٹپڑ نہیں کی ہم نے کیا مان کیا ہم نے کہا کہ اس کے خلاف ایف آئر ہے اس کو ارس کیا جائے رول آف لوک کا پالن کیا جائے اور کانون سمویدھان جو اس کو سزا دے وہ سزا اس کو ملنی چھے اس کو ارس نہیں کیا گیا اب اس کی وجہ سے ادھے پور ہو گیا جو بھی کاتل ہے ادھے پور کا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چھے مگر اس کاتل کے تار جا کے جھوڑتے ہیں کہاں سے تو بی جے پی سے جا کے جھوڑتے ہیں آج ایک آتنگوادی پکڑا جاتا ہے جمو کے اندر تلاہ حسین کر کے اس کے تار کہاں سے جھوڑتے ہیں تو بھاجہ پکے ساتھ جھوڑ رہے اور نپور شرما کے لئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہے ادھے پور کی تو یہ ساری چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے اب جب تک آپ کسی کو کسٹڈی میں نہیں لوگے تو انکوائری کیسا کرے گے دیکھئے میں تو آپ کے چینل کے مادیم سے تمام میرے دیشواسیوں کو میرے ہندو بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو سب کو ایک پیغام دوں گا کہ دیکھئے نفرت ختم کریے وائلنس نہیں ہونا چاہیے کسی کو قائدہ کانون اپنے ہاتھ میں لینے کا عدیکار نہیں ہے کورٹ قائدہ کانون پر بھروسہ رکھئے انشاءاللہ انصاف ہوگا نہائے ملے گا مگر کسی کا جا کہ آپ اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے وائلنس مت کرو شانتی بناے رکو مگر میں چاہوں گا کہ نرندر موڈی جی اور بھارے دیش کے پردان منتری ہے شریف پی جے پی کے نہیں ہے میرے بھی پردان منتری ہے وہ آئے دیش کے سامنے اور وائلنس کو روکے اور بولے نپور کو اریس کرو ہنڈا کرو بہاملے کو میں یہ چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے پردان صاحب یہ جو اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں صرف ٹی وی پہ کرتے ہیں یا کسی ستاروجینک صبح میں جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے جاتے ہیں پانچ سو ہزار لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی ایسی بات کرتے ہیں بعد میں چرچہ کر لیں گے میں نے صرف ایک ڈپڑنی کی ہے آپ سے تو وہاں اگر ایسی باتیں ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ اثر ہوتا ہے سو آدمی بھی ہوں لیکن اگر آپ اس صبح میں کریں گے تو وہاں زیادہ اثر ہوگا وینو بانسل جی سر بگ کرتا ہی کیا 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 ریکشن لیلیں پروفیسر راگی سر راگی سر و وینو جی رہ گئے ہیں ہماری آپ صبحوں کی سپیچیس نکال کے میں چاہوں گا ہماری سپیچیس نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو بھی لگیا کہ واقعی میں ہم سنویدان کے ڈائرے میں رہے کے بات کرتے ہیں ورنہ ہم پہ بھی کیس ہو جاتے ہیں لیکن کوئی کیس نہیں ہو کیونکہ ہم پرفیکٹ ترک کے ساتھ اپنے فیکچول بات کرتے ہیں ہم بھڑکا ہو بھاشا نہیں دیتے اگنے کے اندر آگا دینا بھی نہیں چاہتے ہیں وہ بولو پولی بھاجا پا بانسل جی بانسل جی آپ کا بھی ایک سنگٹھن ہے جو ایک ورگ وشیش یا دھرم وشیش کے لیے کام کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سنگٹھن کوئی ایسا کام نہیں کرتا بشوہ ہندو پریشت جو صرف ہندووں کی بات کریں وہ ہندو مسلم سکھ حیسائی بھارت اور اس کے لیے بھارت سروپری ہو سب سے آگے ہو سروپرثم ہو اس کی بات کرتا ہو بانسل جی دیکھیں ہمارا جو سنگٹھن کا جنم ہی راستر کے لیے ہوا کسی مطپنت سمپردائی کو بڑھانے کے لیے نہیں راستر کی انتی کے لیے اس کے سربانگین بھکاس کے لیے بھارت کی سنسکرتی کے پنورت تھان کے لیے یہ اس وشیدو پرسط کا جنم وہ 1964 میں اب بات یہ دیکھیں جو مول مدہ جو ہے وہ یہ کہ راجنیتیک دلوں کے پربکتہ اور نیتہ اور منطری مہودہ بھی بیٹھے ہیں رانہ پرتاب کی دھرتی پر وہاں سے پرتاب جی آتے ہیں باتیں بہت اچھی کری نسندے سب کی باتیں بہت اچھی تھی لیکن سب لوگ پردان منطری کو کہہ رہے ہیں بی جے پی اور کانگریس کی بات ہو رہی ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس میں واسطہ میں راجنیتیں نہیں ہونے چاہے اور یہ راجنیتیک چسمی سے اس مددے کو دیکھا بھی نہیں جانا چاہے لیکن دکھ تب ہوتا ہے یہ دکھ تب ہوتا ہے کہ جب کرولی ہو جاتا ہے تب بھی چپ رہتے ہیں ادھے پر ہوتا ہے تب بھی چپ رہتے ہیں جھلا باڑ ہو اپنے باسپڑا ہو ہنوانگڑ ہو آپ کا ٹونک ہو پالی ہو کانکہ پر کیا کیا نہیں ہوا اور میں بتایا بوندی کے اندر جس طرح سے مولانا نے جہریلے بھاسن دیئے تھے اس کو پکڑنے میں اتنے دن کیوں لگا دیئے بھئی آج آخر کا جب ادھے پر ہوا تب ہی آپ کو جنکاری ہوئی کیا اس بات کی یہاں تک امرابتی کی بات ہے تو امرابتی میں تو ایک بیبت سکانڈ ہوا آج ہم اور آپ ایک دیبیٹ میں بیٹے ہوئے ہیں اور ایک چینل پر اونی ارم بات کر رہے ہیں میرا اور آپ کا بشواص کیسے ختم ہو جائے گا بھئی سولہ سال سے ہم دوست ہیں اور ایک ڈاکٹر بھئی پروفیشن ہیں جو کہ پریبار میں اتنا رچہ بسا ہے کہ مرتیو کے باد بھی جس نے حتیہ کی وہ بیکتی جا کر کہ اس کو انتیم سنسکار میں بھی سامل ہوتا ہے واتس ایپ گروپ کے اندر جس طرح کی بیبت سبات ہیں اور جس طرح سے ان کی اس کے ایڈنٹیٹی کو کرس کر کے اور جا کر کہ اس آتنگو بادی کو دے دیتے ہیں جس کا کہ پورا ایک نیٹ ورک ناکپور سے چلتا ہے آپ دیکھیں کہ میں آپ کے اوپر آپ میرے اوپر بھروسہ کتنے دن کروگے اور یہ بھروسے کو توڑنے والے کون لوگ ہیں یہ جو سوچ ہے نا جی سہید انساری یہ سوچ کو مارنا پڑے گا ہمیں یہ بیکتی کو مارنے سے نہیں کام چلے گا دیکھیں یوگی جی نے یوگی جی نے آتنگو اور یہ جو اپرادیوں کو مارنے کے لیے بلڈجر چلایا میں کہتا ہوں اب بلڈجر وہ والا نہیں چاہیے ہوگی جی بھلا جو کہ مکانوں کو توڑتا تھا اب بلڈجر وہ چاہیے جو سوچ کو توڑے گا جو جہاد کی مانسکتہ لے کر جو لوگ جو ہے ایک بڑی خبر آگئی آپ کی بات پوری کریں گے امرہ وطی حتیقان پر مہارا اشرا کے اوپروں کی منتری دیویندر فرنویز نے کہا ہے ودیشی شکتیوں کی بھی جانچ ہوگی شروعات میں ڈھکیٹی کا روپ دیا گیا اس کی بھی جانچ ہوگی جو نمیت رانہ نے پرشن اڑھایا تھا آروپیوں کو بگڑ لیا گیا ہے نائیے جانچ کر رہی ہے دیویندر فرنویز نے یہ بات کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف پولیس کی بھی جانچ ہوگی کہ شروعات میں سیپ لوٹ پارک کی بات کیوں بتائی گئی اور ساتھی ساتھ کیا اس میں کچھ ویدیشی شکتیاں شامل ہیں ویدیش کے اشارے پر یہ سب ہو رہا ہے اس کی بھی جانچ ہوگی دیویندر فرنویز کا یہ بیان آیا ہے ونو جی آپ نے بلکل ٹھیک کا اور کاری کریم کی شروعات میں ہم نے کہا تھا کہ آج ہم یہ نفرت کیسے سماپت ہو وشواز بہالی کیسے ہو اسی پیگریں گے اور آپ نے کہا کہ اس سوچ پر اب بلڈوزر چلنا چاہیے اس پر بہار ہونا چاہیے سو چوبیس میں بیر حقیقت رائے کا ولیدان کیسے ہوا سب کو پتا ہے اور آخر کار انیس سو انیس سو انہتیس میں ماں سے راجپال ان کی حتیہ تو تب ہوئی جب وہ سارے سارا وہ اپنے سجا کٹ کے آ گئے تھے کتنے سال وہ جیل میں رہتے اس کے بعد بھی وہ جہادیوں نے ان کو نہیں چھوڑا ارے بھئی اس کے علاوہ آپ دیکھئے انکت سکسنا راول راجپور ڈاکٹر نارنگ ہیرہ گجراتی رنکو سرما دروپ تیاغی بادل تیاغی کسن بولیا نکتہ تومبر اور کسن بربار ہرسہ لابنیا کرسنا اور یہ کنیہ کتنے سارے لوگ ہیں میرے پاس یہ ابھی میں پانچ دردن لوگوں کی سوچی لے کے آئے ہوں اپنے سعید بھائی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اگر میں پڑھنا چاہوں آپ کو تو میں یہ پورے پانچ دردن لوگوں کی میں سوچی پڑھ سکتا ہوں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اسلامی جہاد کا آتنگ واد کا سکار ہوئے اور ان کو بیسیکلی صرف وہی جہادی مانسکتہ نے مارا کوئی ہندو مسلمان کا نہیں کہہ رہا میں ہندو مسلمان کا کوئی ایسو نہیں ہے ایسو ہے مانسکتہ جہاد کی میں کہتا ہوں اگر کسی نے کچھ گلت بولا تو اس پر بحث ہونی چیئے نا جی اگر بحث سے آپ ڈرتے ہو تو پلس تھانہ ہے نا نیائل ہے نا اس کو اس کا نیڑن کرنے کے لیے آپ آپ چھوڑا لے کر کے کسی کا گلہ نہیں یہ بھارت ہے بنسل جی نہیں مار سکتے بلکل نہیں مار سکتے اور پروفیسر راگی سنگیت راگی جی سر سر آپ جب بھی ہوتے ہیں تو ہم آپ سے ایک الگ درشتی سے اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک پروفیسر بھی آپ شکشت بھی کر رہے ہیں ہماری یوہ پیڑھی آپ کو لگتا ہے سر کی اب اس مول پریشن پر آ جاتے ہیں سنگیت سر آپ کی اس سنبودھن کے بات سے یہ نفرت اگر ہے یہ وشواس جو کم ہو رہا ہے ایک دوست دوست کی اگر حتیہ کر رہا ہے اس سے ناراض ہو کر دھن کو لے کر اسے ختم کیسے کیا جائے اور کیا آپ کو یہ سنبھاو لگتا ہے یا ہم یہ مان لے کی اسمبھب ہے ایسے ہی ہمیں جینا ہوگا دیکھیں یہ دی ہم امبیٹکر کی بات ماں نے جو انہوں نے پاکستان پارٹیشن آف انڈیا لکھا ہے جس کے پیج نمبر دوستو تیس چوبیس پچیس پہ تو انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ کھائی کبھی پٹ ہی نہیں سکتی ہے اور انہوں نے اس کے پیچھے کہا ہے کہ اس کے مول کارن یہ ہے کہ اسلام کی بیاکھیا دیکھیں اس دیس میں آپ نے پوچھا کی نفرت کی جڑ کہاں سے مجھے تو دو چیزیں مجھے لگتی ہے ایسے پولٹیکل سائنٹیسٹ ایک جو دھرمساستر کی بیاکھیا جب دھرمساستر ہنسا کی آئیڈیولوجی کھڑی کرے جب آپ دوسرے دھرموں کو کافر کہیں اور پھر اس کے خلاف جہاد کو دھرمی کستر پر جسٹیفائی تھا رہا ہیں تو وہیں سے اس مانسکتہ کا ادبہ ہوتا ہے یہی وہ مانسکتہ ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مدرسوں میں یہی پڑھائی جاتی ہے میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا مسلم سماج جو ہے اس کے گرفت میں آ گیا ہے لیکن میں اس پر بہت اڈگ ہوں اور بہت کنوینسٹ ہوں کہ جب تک مدرسوں میں قرآن کی جو بیاکھیا ہے جس میں کافر کی بیاکھیا ایسی ہے جو تمہیں نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے یدی مولوی اور مدرسے اس پرکار کی بیاکھیا قرآن کا کریں گے جو جاکر نائک کی قرآن کی بیاکھیا ہے جسے دکھ بجے سین کانگریس کے بڑے نیتا ان کو اپنی تلحلتی پہ اٹھائے تب تک یہ چیزیں اس دیش سے نہیں جائے گی اور دنیا سے نہیں جائے گی نپور سرما ہی کیوں ہاں نپور سرما سے پہلے آپ دیکھئے جو کٹنے کی ہتھی جیسے پہلو خان ان سبوں کی بات آتی ہے کوئی مارتا ہے مارنے کے بعد پیٹتا ہے ٹھیک ہے گصہ میں ہم آپس میں بھی لڑ جاتے ہیں گصہ میں ہم مارتے مارتے کچھ زیادہ مار دیتے ہیں کہ ہتھی ہو جاتی ہے لیکن مار کر کے اس کا ویڈیو بنا کر کے اور پورے سماج میں یہ ڈالنا کہ ہم دیکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں یہ مانسکتہ قرآن کی اس بیاکیاں سے ہے جسے آئی ایس آئی اپناتی ہے جسے بھوکو حرم اپناتا ہے جسے تالیبان اپناتا ہے جسے حضب المجاہدین کھڑا کرتا ہے جسے جیسے محمد جس اسلام کی بیاکیاں کرتا ہے بھارت کے اندر ویسا اس بیاکیاں کو ڈھونے والا نہیں تھا لیکن میں پھر کہوں گا دیوبند اسلام آج بھی گیارہویں ستابدی کے اسی ہدایہ کو پڑھاتا ہے اور دیوبند اسلام بھارت کا سلبس اور دیوبند اسلام پاکستان کا سلبس ہے لیکن بھارت میں اس پر ہم بیاکیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہوتا کیا ہے سیکلر بن آپ بھائی صاحب اس سیکلر کومن کے نارے نے اس دیش کا گرد کر رکھا ہے 1947 میں اس دیش کا بیوازن اسی آدھار پر ہوا تھا نا کہ ہم کم سیکم اب سانتی مسلم ووٹوں کے لیے اس دیش کی ہتوں کی بلی چڑھا دی کانگریس نے مسلمانوں کو ووٹ لینے کے لیے جتنے بھی ریڈیکل طاقتیں تھے ان کو آریف محمد خان نہیں چاہیے تھا ان کو صاحبانوں کے پچھ میں اٹھنے والا ان کو صاحبانوں کے خلاف اٹھنے والا وہ سارے آتنکوادی وہ سارے ریڈیکل طاقتیں راجی اگاندھی کے کوٹری کے حصے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے محمد خان کو انہوں نے ہٹا دیا مکھی دودھ کی مکھی سے ہٹایا روز یہ نفرت کے بیج بوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ایجنڈا تو پاکستان چلاتا ہے بھارت کے خلاب یہ ایجنڈا تو مسلمان دس سیکنڈ مجھے ڈر اس بات کا ہے سہید جی کہ سلہ سال کی دوستی اسلام کے نام پر جب پروان چڑھ جاتی ہے تو آپ کے لالات پر نہیں لکھا ہوا ہے سہید انساری جی کہ آپ تالیبانی نہیں ہے کوئی مسلم تالیبانی نہیں ہے کل جب سیلون میں ایک گھٹنا گھٹی ہے کہ سیلون میں گیا اور بہس ہوئی اس کو کہنچی سے مار ڈالا ید یسی گھٹنا گھٹیں گی تو سماج کے بیچ درار اتنی بڑی ہے گی کہ لوگ اس کا دو طریقے سے پرتikار کریں گے ہنسک پرتikار سماج کے بیچ دوری خط ہونی چاہیے لیکن دوربھاگ گیا ہے کہ کانگریس پارٹی کے باقی سماج سماج کون کرتا ہے 10 سکند 10 سکند 10 سماج بہت جم رہ گیا امران مسود کو کانگریس پارٹی نے اپ دیکش بنائی یا نہیں بنائی وارس بڑھان جی دیکھیں ہم میرے 10 منٹ سے آئی آئی وارس بڑھان جی سنگیت جی سنگیت جی آپ نے کہ یہ سکھایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر چلی مجھے اس مدرس میں لے جائیے جائیے تعلیم جائی کہ بیٹا اٹھا لے تلوار قتل کر دے جا کے سنگیت راگی آپ سبھی بہت 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 دنی پرشن صرف یہ تھا پرشن صرف یہ ہے کہ یہ نفرت کیسے ختم ہوگی ایک بار پھر سب وشواس کیسے بحال ہوگا اور اس کے لئے آپ اور ہم راجنی تک دل ساماج سنگ سنگ سبھی لوگ عام بھارتی آپ اور ہم مل کر جائے دیکھتے کنی مل مل رہن سنگ